جی ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں سیونکلوس نیوزر میں ہوں آپ کی ہوش رام شاہ جعفر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جماعت اسلامی کے رینڈمار کومی اسمبلی کے حلقہ اے نے 255 سے پارٹی کے امیدوار سردار محمد رفیق بھٹی نے کہا کہ ملک بھر کی طرح جماعت اسلامی جعفر آباد نے بھی عام انتخابات کے حوالے سے اپنا الیکشن مہم کے اگاز کا اعلان کر دیا ہے دیرالا یار میزلی سیکیٹریٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی پاکستان نے آج سے عام انتخابات کے لیے مہم کا اعلان کیا تھا جس پر عمل درامت کو یقینی بنا رہی ہے قومی اور صوبہ اسمبلیوں کی نشست پر ہمارے امیدوار میں دان میں اتریں گے اور عوام کی قوت سے بھر پورا الیکشن مہم چلائیں گے موروسی سیاست کرنے والوں نے ہمیشہ عوام کا استثار کیا ہے جس کی وجہ سے عوام کے مسائل میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا اور پورا اللہ کا پسماندگی کی طرف چلا گیا لیکن جماعت اسلامی یہاں کی عوام کو موروسی سیاستانوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے اور آنے والے عام انتخابات میں عوام کے ووٹوں کی مدد سے ان کا بھر پور مقابلہ کریں گے ان کا کہنا تھا کہ عوام عام انتخابات میں جماعت اسلامی کے نامزد امیدواروں کو کامیہ بنانے میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ استثالی لوگوں کو شکست سے دوچاری کر سکیں آپ دیکھ رہی ہیں سیون بلاس نیوز ایچ جی آٹھ دسمبر جماعت اسلامی پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پورے ملک میں ہماری جماعت اور ہماری جماعت کی جماعت اسلامی یوٹ ونگ کی طرف سے باقیدہ الیکشن دوہزار چوبیس کی کمپین کا آغاز ہو گیا ہے اور مرکز کی نہدایات کے مطابق آج کی ہماری یہ پریس کانفرنس ہے کہ ہم باقیدہ طور پر ہمارے ملک میں جتنے بھی کانڈیڈیٹس الیکشن میسہ لے رہے ہیں جماعت کی طرف سے ان کی بھرپور کمپیننگ کے لیے کا باقیدہ آغاز ہو چکا ہے اسی سلسلے میں ہم جعفر آباد میں بھی یہ اس سلسلے کو بڑھا رہے ہیں اس سلسلے کو کمپین کا باقیدہ بازابطہ طور پر جس طرح الیکشن کمپین ہوتی ہے اس کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وقتاً فوقتاً ہمارا غابطہ تو ضرور ہے اپنے علاقے کے لوگوں سے لیکن باقیدہ طور پر ہم بھرپور طریقے سے جعفر آباد کے اندر پھر وہ ہماری جو اینے کی نشست ہے یا صوبائی سملے کی نشست ہے اس پر بھرپوری سا لیں گے اور اس دفعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ جماعیت اسلامی پہلی دفعہ اپنے نشان پہ اور اپنی علیہ دا شناخت جیسے جماعیت کی شناخت ہے اپنی اس اپنی شناخت پہ الیکشن میں شاہ لے رہی ہے کیونکہ اس سے قبل جماعیت اسلامی مختلف مازوں کا مختلف اتحادوں کے ساتھ رہی ہے کبھی ایم ایم ای کی شکل میں کبھی دائیں بازو اور بائیں بازو کی شکل میں لیکن پہلی مطبع جماعیت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے جماعیت کے دوست اپنے پلیٹ فارم سے اپنے جماعیت کے پلیٹ فارم سے اور اپنے ہی نشان پر پورے ملک میں انتخابات میں حصہ لیں گے اور اس دفعہ جماعیت اسلامی نے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچاس فیصد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم اپنے ٹکٹس نوجوانز کو اور نئے لوگوں کو دیں گے جو نئے چہرے ہوں گے نئی پہچان ہوگی جو اس ملک میں بہتری کی طرف اس ملک کو بہتری کی طرف لے جائیں جو کرپشن سے 어디�ئے بہتران دفعہ گرہ بے اپنے από تو موسیقی